اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ڈاکٹر وسیم احمد خان آج میں اپنے ایک شہد کے فارم پہ یہاں موجود ہوں سال ٹرینج میں اور آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف جنگلی جھڑی بوٹیاں جھاڑیاں موجود ہیں جو ڈامیننٹ ویجیٹیشن یہاں پہ نظر آ رہی ہے وہ مسکٹ ہے اس کے اوپر آج کل بہت پھول ہیں لیکن اس سے چند دن پہلے ابھی یہاں پہ ایک بھیکھڑ پودا ہے جس کو وساکا کہتے ہیں انگلیش میں اور اس کا بوٹینیکل نیم ہے جسٹیشیا ایڈھا ٹوٹا تو ہم یہاں پہ جسٹیشیا ایڈھا ٹوٹا یا بھیکڑ کا شہد آج ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں اس کا سیزن تقریباً ختم ہو گیا اس میں پھول تقریباً اب ختم ہونے والے ہیں تو مکھیوں نے جتنا بھی کام کیا ہے وہ شہد ہم انشاءاللہ آج ایکسٹریکٹ کریں گے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ شہد کیسے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں وہ اچھا نہیں ہوتا جنگلی شہد ہی اچھا ہوتا ہے لیکن گزارش یہ ہے کہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اس فارمی شہد سے زیادہ اچھا شہد اویلیبل ہی نہیں ہے ہمارے ہاں آج کل اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹی مکھی درمیانی مکھی جنگلی مکھی وہ اچھا ہے یہ اچھا ہے اس طرح کی باتیں کچھ مسکنسپشنز ہیں ان کی میں تصحیح کرنے کی کوشش کروں گا لیکن یہاں پہ آج کی اس ویڈیو میں خاص طور پہ میں بھیکڑ کے بارے میں آپ سے بات کروں گا یہ جو کہا جاتا ہے کہ فارم کا شہد یہ اچھا نہیں ہوتا اور جنگلی شہد اچھا ہوتا ہے گزارش ہی ہے کہ مارکیٹ میں جتنا بھی شہد اویلیبل ہے جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں جتنے برینڈز ہیں سب کے پاس یہ فارمی شہد ہی ہوتا ہے اور جنگلوں کا شہد ممکن ہی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جنگلی شہد ہے خاص طور پہ جو گلی محلوں میں بالٹیوں میں لے لے کے پھرنے والے بیچنے والے اس پہ تو کبھی اعتبار نہیں کیا جانا چاہیے میں نے پہلے ایک ویڈیو میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ مصنوعی شہد ہوتا ہے اور جگہ جگہ لوگوں نے سیٹ اپ بنایا ہوئے ہیں خود بنا رہے ہوتے ہیں اور بیچ رہے ہوتے ہیں اور جو فارمی شہد ہے اس میں اس سے اس لحاظ سے یہ بہتر ہے کہ یہ جو آپ کو باکس نظر آ رہے ہیں اس شہد کو ان ڈبوں کو ہم ایسی جگہ پہ لے کے آتے ہیں کہ جہاں پہ دائیں بائیں کوئی اور ویڈیٹیشن یا اور ملابت کے ذرائع ہی نہیں ہوتے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ہی طرح کے پھول آئیں اس وقت مسکٹ کے اوپر پھول ہیں جس کو پروسپس جولی فلورا کہتے ہیں یہ پہاڑی کیکر بھی اس کو کہتے ہیں یا انگریزی کیکر بھی لوگ کہتے ہیں یہاں پہ تو اس کے اوپر پھول ہیں اب مکھی کی جو رینج ہوتی ہے مکھی نے دو اڑھائی یا حد تین کلومیٹر دور تاکہ اس نے اڑ کے جانا ہوتا ہے اس سے زیادہ اگر اس کو دور جانا پڑے تو وہ انرجی اس میں زیادہ کنزیوم ہوتی ہے آؤٹپوٹ کم ہوتی ہے اس لئے کاؤسٹ ایفیکٹیب نہیں ہوتا اور مکھی جو ہے وہ کام نہیں کرتی اگر یہ جنگلی مکھی ہو یہاں پہ تو اتنی دور اگر اس کو جانا پڑے تو مکھیاں وہاں سے موو کر جاتی ہیں جیسے یہاں پہ آپ مسکٹ ہے اس سے پہلے بھیکڑ کے اوپر پھول تھے کہ اس کے میل ہا میل اس کی سراؤنڈنگز میں صرف یہی ایک پھول نظر آتا ہے اور مکھی کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں رہتی کہ مکھی نے یہی سے نیکٹر لینا ہے اور اس کا شہد بنانا ہے تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فارمی شہد ہے وہ بہترین ہے اور یہ جو کانسپٹ ہے کہ اس میں چینی ملائی جاتی ہے اس طرح کی چیزیں تو وہ بھی اس کی میں تصحیح کر دوں کہ دیکھیں ہر جاندار کو زندہ رہنے کے لیے کھانے کی خوراک کی پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پہ ہمارے ہاں بہار میں تو بہت زیادہ پھول ہوتے ہیں لیکن بہار جب ختم ہوتی ہے گرمیوں سے پہلے مئی جون جولائی اگست کے مہینے یہاں پہ کوئی پھول نہیں ہوتے تو مکھیوں کے لیے خوراک ختم ہو جاتی ہے جو جنگلی مکھیوں ہوتی ہیں وہ چھتا اٹھاتی ہیں اور کسی دوسرے علاقے میں چلی جاتی جہاں پہ پھول مجسر ہوتے ہیں لیکن یہ جو فارمی مکھیوں ہیں ان کو ہم نے ڈبوں میں قید کیا ہوا تو ان کی سروائیول مشکل ہو جاتی ہے تو صرف ان تین چار مہینوں کے لیے جب پھول نہیں ہوتے ان کو فیڈ کروایا جاتا ہے تو وہ شیرہ رکھتے ہیں گڑ کا یا چینی کا تو اس سے یہ مجبوراً ان کو زندہ رکھنا مقصود ہوتا ہے کہ تین چار مہینے گزر جائیں پھر جب گرمیوں کے بعد دوبارہ سے پھول آتے ہیں تو مکھیوں کو پھر ہم ڈبوں کو پھولوں پہ لے آتے ہیں اور پھر شاید لیا ہے دوسری صورت اس کی یہ ہوتی ہے ان ڈبوں کو جب یہاں پہ پھول ختم ہو جائیں تو ٹرک میں لادا جاتا ہے اور کسی ایسی جگہ پہ لے جائے جاتا ہے جہاں پہ پھول مجسر ہوں مثال کے طور پر اگر ساؤتھ کی طرف جائیں تو سرسوں سردیوں میں کاشت کی جاتی ہے سرسوں کے اوپر ڈبوں کو لے جاتے ہیں یا بہار کے بعد جب یہاں پہ پھول ختم ہو جاتے ہیں تو انہی ڈبوں کو اٹھاتے ہیں اور نورت کی طرف موو کر جاتے ہیں کیونکہ پاکستان میں مختلف علاقوں میں مختلف سیزن ہے اور مختلف جگہوں پہ مختلف وقتوں میں بہار یا خیزان کا موسم ہوتا ہے تو اگر یہ ممکن ہو کہ ڈبوں کو ریگلرلی موو کرتے رہیں تو جو فارمر حضرات ہیں وہ سال بھر ہر مہینے اس سے شہد لے سکتے ہیں لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ ڈبوں کو کانٹینیوسلی موو کیا جائے ایک جگہ سے جوسری دوسری جہاں پہ پھول ختم ہوئے وہاں سے اٹھایا تیسی جگہ پہ اس طرح چلتے چلے جائیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فارمی شہد ہے یہ اس لحاظ سے بھی دوسرے جنگلی شہد سے بہتر ہے کہ اس میں ہمارا مکھی کے اوپر مکمل اختیار ہوتا ہے کنٹرول ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میل ہا میل یہ مسکٹ نظر آ رہا ہے ہر طرف تو ہم نے یہاں پہ لاکٹ باکس رکھے ہوئے ہیں اور مکھی کے پاس دوسری کوئی آپشن ہی نہیں ہے لیکن جو دوسری جنگلی مکھی ہے اس نے اپنی مردی سے چھتا بنانا ہے اپنی مردی سے اڑ کے جانا ہے اور اگر فرض کریں کسی باغ میں چھتا لگا ہوا ہے یا کسی شہری علاقے میں کسی درخت کے اوپر چھتا لگا ہوا ہے تو مکھی نے اپنی مردی سے نکلنا ہے اڑھائی تین کلومیٹر میکسیم ریڈیس میں جانا ہے اڑ کے اور راستے میں جو چیز اس کو ملے گی وہاں سے اس نے مٹھاس لے لینا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی گنے کے راست کی ریڈی لگی ہوئی ہے یا کوئی تربوز کٹا پڑا ہے یا کوئی اور پھالے در ادھر پڑے ہوئے ہیں گل سڑ رہے ہیں تو اس کو جو ملنا ہے اس نے وہاں سے مٹھاس لے لینا لیکن یہاں پہ مکھی کے اوپر ہمارا اختیار ہوتا ہے کہ ہم جہاں پہ باکس رکھیں گے مکھی کے پاس دور دور تک اور کوئی آپشن نہیں ہوتی اس لحاظ سے یہ اس شہد سے بہتر شہد ہوتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اس ویڈیو میں آپ کو جسٹیشیا ایڈ ہٹوڈا یا بھیکڑ کے شہد کے بارے میں میں بتاؤں گا کہ یہ میرے ساتھ بھیکڑ کا پودا ہے یہ اس کا پھول ہے اس میں اب کیونکہ سیزن ختم ہو گیا ہے اور اس کے پھول تقریباً ختم ہو گئے ہیں لیکن اس کی افادیت میں بتاتا چلوں کہ جو حکماء ہیں حکمت کی کتابیں ہیں اس میں بھیکڑ کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے جو جشاندہ بنتا ہے یہ جتنے بھی مارکیٹ میں جشاندے ملتے ہیں ان میں میجر جو ان کا انگریڈینٹ یا کمپوننٹ ہے وہ بھیکڑ ہوتا ہے اور پنجاب اور خیبر پختونخوا اور کشمیر کے بہت سارے علاقوں میں لوگ اس کی یہ کمپلیں اور اس کے جو پھول ہیں ان کو کوٹ کے پیس کے اس کا ارک نکال کے بچوں کو پلاتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس سے پھنسیاں یا پھوڑے نہیں نکلتے لیکن جو حکمت میں اس کی افادیت بتائی گئی ہے کہ یہ جو نظام تنفذ ہے ریسپائریٹری سسٹم اس کی تمام بیماریوں کے لیے یہ اکثیر ہے چاہے دمہ ہو ٹی بی ہو گلے کی خراش ہو خانسی ہو الرجی ہو اس کے لیے بہترین ہے یہ یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ جب یہ کرونا کا زور تھا تو ہم نے بہت سارے پیشنٹس کو یہ اس کا جو بھیکڑ کا شہد ہے وہ استعمال کروایا اور بہت سارے پیشنٹ ریکور کر گئے ہم نے مختلف ہاؤسپیٹلز میں بھی اس کے سیمپل دیئے پیشنٹ کو استعمال کروایا اور ایک اور بات میں بتا دوں بچی ہے سولہ سترہ سال عمر ہے اور اس کو دمے کا مسئلہ ہے اور جب یہ گندم کی کٹائی کا سیزن آتا ہے تو ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے اور پھر میں نے اس کو بھی تجویز کیا کہ یہ شہد جو ہے نا بھیکڑ کا شہد اس بچی کو استعمال کروا اور اس طرح کہ ایک چمچ صبح و دوپیر شام اس طرح استعمال کرے کہ چمچ میں شہد لے لے اور اس کو انگلی سے چاٹ چاٹ کے ایک دو منٹ کے اندر ختم کرے تو یقین کریں کہ ابھی تین ہفتے نہیں گزرے تھے تو اس نے کہا کہ یہ تو اس کا دمہ بالکل ٹھیک ہو گیا تو بڑی حیرت کی بات پتہ نہیں اس میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ بڑے عرصے سے دوائیاں کھا رہے ہوں گے ان کا کوئی اثر تھا یا یہ اس کا ہی تھا ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم نے دوائی دیا ہم نے شہد دیا تو اس کا اثر آیا بھرحال اس بچی کی والدہ اتنی دوائیں دیتی ہیں آج تھا کہ انہوں نے بہت سارا شہد ہم سے لے کے پورے علاقے میں محلے میں جو ایسے بچے بچی ہیں تھے ان کو بانٹی رہی ہیں تو بھرحال اس کی افادیت اپنی جگہ پہ ہے یہ جو پولن الرجی ہے اسلامباد یا مختلف علاقوں میں اس کے لیے بہترین ہے خانسی گلے کی خراش ایستھما دمہ جو ہے اس کے لیے بہترین ہے تو جو اس کی کومپلوں کو پیس کے یا اس کے پھولوں سے رس نکال کے جو اس کا امپیکٹ آتا ہے تو جو اس کا شہد ہے وہ اس کی فائنل پروڈٹ ہوتی ہے اس میں اس کا جو بھی اثر ہے وہ سب سے زیادہ ہوگا اور اس کے بھیکڑ کے شہد کے بارے میں ایک بات میں بتاتا چلوں کہ ہر شہد کا کرسٹلائزیشن یا جمنے کا جو پروسیجر ہے وہ مختلف ہوتا ہے مختلف ٹیمپریچر میں مختلف شہد جو کرسٹلائز ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں میں ایک علیہ دا سے ویڈیو بناوں گا کہ شہد جمتا کیوں ہے اور کون سا شہد جلدی جمتا ہے کون سا دیر سے جمتا ہے لیکن بھیکڑ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ شہد بہت جلدی جم جاتا ہے ایون بیس ڈگری ٹینٹی گریڈ جب ٹیمپریچر ہوتا ہے آج کل ہلکی فلکی بارشے ہو رہی ہے تو اس میں بھی یہ جم جاتا ہے حتیٰ کہ چھتے کے اندر بھی یہ شہد جم جاتا ہے اگر موسم ٹھنڈا ہو جائے تو ہمارے ہاں جو عوام الناس میں ایک تاثر ہے کہ جو جم جاتا ہے وہ شہد خالص نہیں ہوتا یہ غلط بات ہے اس کے اوپر میں الادہ سے انشاءاللہ ایک ویڈیو بنا کے اس کی وضاحت کروں گا تو بھیکڑ کا شہد اس لیے فارمر حضرات بہت کم مارکٹ میں لے کے آتے ہیں اس کو دوسرے شہد کے ساتھ مکس کر کے پروسس کر کے مارکٹ میں لے آتے ہیں تو یہ اس لیے بھی مارکٹ میں نہیں آتا کہ بہت جلدی جم جاتا ہے لیکن اس کی جو میں نے افادیت بتائی ہے وہ ابھی تک تو جو لٹریچر ہمیں بتاتا ہے یا جو ہم نے خود تجربہ کیا ہے وہ بہترین ہے ہمارے نظام تنفس کے ہر قسم کی بیماریوں کے لیے بہترین ہے